موسیقی صوبہ بلوچستان رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں کی ایک سر آبادی بلوچ قوم پر مشتمل ہے صوبہ بلوچستان کے بتیس ازلا ہیں جن میں سنتی زلہ زلہ رس بیلا کہلاتا ہے جو کہ ایک نہایت خوبصورت زلہ ہے اور تعلیم کے لحاظ سے بھی اچھی شہرت رکھتا ہے زلہ رس بیلا کی ایک تحصیل جس کو گڑانی کہا جاتا ہے اپنے خوبصورت سائل سمندر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے گڑانی کے خوبصورت پہاڑ اور سبززاریاں جنت کا نظارہ پیش کرتی ہیں پورے پاکستان میں بحری جہاز توڑنے کا بڑا کارخانہ یہاں قائم ہے گڑانی بیرونی ممالک سے بحری تجارت کا بھی اہم ذریعہ ہے خوبصورت پھول نشے کی عادی بن کر اپنی خوبصورتی کے رانگ کھو رہے ہیں تحصیل جڑانی تعلیم و شعور کے لحاظ سے بھی بہت پسماندہ ہے یہاں کے باشندے پان گھٹکا ہوکا چھالیا جیسی نشاہ ورشیا کا استعمال بے دریکھ کرتے ہیں نہ وہ ان کے نقصانات سے آگاہ ہیں اور نہ ہی وہ اس غلازت کے بارے میں کوئی شعور رکھتے ہیں کھٹکا نہیں کھاتے تو پھر آدمی کھٹکا ہوں مدم مدم لگتا ہے یعنی بیرسورہ لگتا ہے کھانے میں مزہ آتا ہے ہمانشہ ہے مو میں رہتا ہے بس کام کرتے ہیں بس بھاری ہو جاتے ہیں اس کا عیمارہ دیتے سائیڈ پھر یہ نام کہیں؟ نمی تو کجھا نشتگی ہے؟ اکھری ماں تو چی نشاہ کنے؟ ماں تی نام کہیں؟ نمی تو اسکولہ وانگئے؟ ماں آو تی دپچی آو ماں تی نام کہیں؟ پارتما تو کجھا نشتگی؟ ندانیا تو انو جی ورگئے؟ ماں تو کجھا کجھا نشاہ کنے؟ ماں اواری جلیمہ کشی چھوڑے گئے تی نام کہیں؟ رائیلا تو وانگئے؟ نمی کجھا نشتگی؟ ندانیا تو کجھا کجھا نشاہ کنے؟ ماں اواری جلیمہ کشی پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہب کو پاور پروجیکٹ کے تحت دی سیٹیزن فاؤنڈیشن جسے میاری اسکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اسکول بھی قائم ہے لیکن اس کے باوجود یہاں کے بچوں میں نشاور اشیاء کے نقصانات سے مطالق کوئی آگا ہی نظر نہیں آتی سائل سی رپورٹ کے مطالق سائل سمندر کے قریب رہنے والے لوگوں میں قائدانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور وضحانت میں بھی کسی سے کم نہیں ہوتے حکومت کو چاہیے کہ وہ گڑانی جیسے جنت سے معاشی و اقتصادی پواہد کی حصول کے ساتھ ساتھ وہ یہاں کے رہنے والے غریب اور بے شعور آبادی کو نشے جیسے لانہ سے چھٹکارہ دلا کر ان کی صلاحیتوں کو ملکی و قومی ترقی کے لئے استعمال کرے ملکی و قومی ترقید